علم والوں کی فضیلت پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں علم والوں کو کس طرح قرآن سنت کلام کرتا ہے الحمدللہ اللذی کفا وسلام علی عباده اللذی نستفا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم بہت شکریہ صحیح سلمان گل سب میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا کوئی آیت میرے ذہن میں آئین نہیں رہی تھی کہ اللہ مفتی صاحب ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں مدرس سے قرآن ہیں اور قرآن کا ایک نور اور تھاٹھے مارتا ہوا سمندر چل رہا تھا ایک آیت ہمارے حصے کے اندر آئی میں یاد کر رہا تھا اس کو کہ کون سے آیتیں کریم ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ علم کی فضیلت کے حوالے سے جیسے آپ نے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کے درجات کو بلند دبالہ کیا اور مفتی صاحب نے بہت خوبصورت علم کی تعریفات کی فنی جو ہماری کتابوں کے اندر تدریس کی کتابوں میں جو فنی تعریفات ہیں مفتی صاحب نے وہ تعریفات اصولی کی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شرف عطا فرمایا وہ علم کے ذریعہ عطا فرمایا تسبیحات کرنے والے ملائکہ موجود تھے عبادت کرنے والے موجود تھے لیکن رب تبارک و تعالی نے ان کو جو اعزاز عطا فرمایا اس کا جو پہلی علت بیان کی وہ یہی علم خود رب کائنات نے آدمیت کو اور انسانیت کو شرف عطا فرمایا پھر یہ جو آیت کریم میں نے پڑھی اس پر بھی رب تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ علم والوں کے درجات کو رب تبارک و تعالی بلند و بالا فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت اور ایک غیر عالم کی فضیلت ایسے ہے کہ جیسے میں ہوں اور میرا ایک امتی ہے کہاں حضور کا مقام جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو فرمایا کہ یہ یہ فرق ہے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں اعزازات ہوتے ہیں خاندانی نصب بھی ایک اعزاز ہوتا ہے کسی کو اللہ شورت دیتا ہے کسی کو اللہ حسن دیتا ہے کسی کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے دولت کے ذریعے شرف عطا فرماتا ہے اگر وہ حق حلال کی ہو لیکن علم ایک ایسا شرف ہے ایک ایسا اعزاز ہے ایک ایسا اکرام ہے کہ اس کا کوئی بھی بدل نہیں ہے حسن بھی ایک وقت تک ہوتا ہے مفتی صاحب حسن بھی ایک وقت تک ہوتا ہے چلا جاتا ہے اچھا دولت بھی جتنی خرش کرتے جائیں تو وہ ختم ہوتی جائے گی لیکن علم کا بڑا عجیب و غریب حساب کتاب ہے کہ جوانی اور شباب جو جو بڑھتا جائے گا تو وہ ساری لالیاں ہونٹوں کی اور گالوں کی ختم ہوتی جائیں گی مال خرش کرتے جائیں گے تو گڑھتا ہے علم کو جتنا خرش کرو گے جتنا بڑھو گے اور عالم جتنا بڑھا ہوتا جائے گا اس کا کمال اور علم اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا اور جتنے زیادہ پڑھاتے جائیں گے اس کا اجاز ہے نا اس لیے مولا کائنات کا ایک شعر مجھے یاد ہے ہم درجہ ثانیہ میں پڑھ رہے تھے جامل نظامیہ کے اندر تو عربی کے اندر ایک شعر کتاب کے اندر جو عربی کی کتاب تھی لغت العربی ہے اس کے اندر پڑھی مولا کائنات کا ایک شعر مجھے یاد ہے بچپن کا یاد کیا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولجحال مالو فإن المال يفنا عن قریب وإن العلم يبقى لا يزالو فرمایا کہ ہم راضی ہیں رب تبارک و تعالی کی تقسیم پر کسی کو اللہ نے مال عطا فرمایا کسی کو اللہ نے علم عطا فرمایا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں علم سے متصف فرمایا ہم اس کی تقسیم پر راضی ہیں علم کی دولت بڑی دولت ہے دنیا کہتی ہے نا کہ مجھے مال مل گیا مولا کائنات فرماتے ہیں میں اس پر خوش ہوں رب کی تقسیم پر کہ اللہ نے ہمیں علم سے متصف فرمایا فرمایا کہ مال جتنا خرش کرو گے وہ کم ہوتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ مال فرہ ہو جائے گا وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْخَالَ يَزَالُ اور علم وہ چیز ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا ہے اس کی برکات جاریوں ساری رہتی ہیں کسی نے کتاب لکھ دی کسی نے شاگرد تیار کر دیئے شاگردوں کے شاگرد ہمارے اساتذہ نے دیکھے ہمیں پڑھایا ہے آج جو بھی جملہ ہم یہاں پر بیٹھ کے بولیں گے کبلہ مفتی صاحب کے ہمارے اساتذہ ان کو قبروں کے اندر اس کا عجر و ثواب ملتا رہے گا اس کا فائدہ فرمایا یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان علماء کو جو مقامات و احزازات و اکرامات اتا فرمائے گا فرمایا کہ ان کو ممبر اوپر نور کے ممبر اوپر بٹھایا جائے گا ان کو جو عزتیں اتا کی جائیں گی وہ عزتیں تو ان کا قمال و مقام و مرتبہ ملت دوبارہ تو اس لیے ایک عالم ہے اور ایک شخص جو ہے وہ عابد ہے فرمایا ایک عابد ہے اور ایک عالم ہے فرمایا کہ ایک عالم ایک فقی فرمایا کہ وہ جو ہے ہزار عابدوں سے بڑھ کر شیطان پر غالب ہوتا ہے اس لیے کہ عابد عبادت کرتا رہتا ہے لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ شیطان اس کو ایسی بند گلی میں لے جاتا ہے کہ جہاں سے اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا ہے حضور سیدنہ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ شیطان آیا اور کہا کہ عبدالقادر تمہیں مبارک ہو آپ نے فرمایا کہ تو شیطان ہے تو کہنے کا مبارک ہو آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا اس کے اوپر آپ نے فرمایا کہ میرے علم نے نہیں خدا کے فضل نے علم تو تھا میرے ساتھ لیکن میرا رب کا کرم اور فضل بھی اس کے ساتھ شامل حال ہے علمی تو سیرت بناتا نا علمی درک اور فہم سے نوازتا ہے حضور سیدنہ غوث اعظم سے پوچھا پوچھا کسی نے کہ حضور یہ اللہ نے آپ کو قطبیت اتا فرمایا آپ نے فرمایا اور میں علم پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا اللہ نے قطبیت کے مقام پر فائز فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے اللہ کا مقرب بنے اس کے لیے سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ علم کا حاصل کرنا ہے ایک جملہ سے کہوں گا عوام الناس سن رہی ہے ایک علم تو یہ ہے یہ علماء کرام جو گفتگو کر رہے ہیں دقیق باتیں اور ایک مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا کہ اس کے فرائز اس کے واجبات اس کے عبادات صحیح ہو جائیں طلب العلم فریضتن على کل مسلم ہر مسلمان پر اتنا علم ضروریات دین کا حاصل کرنا یہ لازم ضروری ہے بہت شکریہ اللہ صاحب بہت خوبصورت باتیں علماء صاحب نے ارشاد فرمائی مولا علی کا قول مبارک غوث عاظم کا قول مبارک اور علم جو زینت ہے ہمارے اکاورین کے لیے انہوں نے فرمایا کہ علم کا عابد پر اس کو فوقیت دی جو عالم ہے اور علم حاصل کرو اللہ اکبر اللہ ماں کی گوت سے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو